اسلام علیکم یہ ٹاپک پچھلی ہی لیکچر کا پارٹ ٹو ہے جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایکس کی ویلیوز کو کیسے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں ان دی کیس آف سکیئر تو یہ بات بہت زیادہ آسان ہے بٹ ان دی کیس آف کیوب اس کے اندر تھوڑی سی ٹیکنیکل بات آتی ہے جو کہ ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ایک کیوب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے سکیئر روٹ سے لیٹس ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ پہ 3x ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ 8 لکھا ہوا ہے اسی کے کمپیریزن میں لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس 2x لکھے ہوئی ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ 4 ہے ہمارے پاس اب جب اس کے بارے میں question یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے کس نمبر کو 3x ملٹیپلائی کیا تو answer 8 آیا اور یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ کس نمبر کو ہم نے 2x ملٹیپلائی کیا تو answer 4 ہے تو دونوں ڈیفرنٹ تو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ 100% ہے یہ بات اب دیکھیں اس کے لیے ہمیں کرنا ہوگا x raised to the power 3 is equal to 2 raised to the power 3 کیونکہ 8 کو ہم 2 raised to the power 3 لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں اگر میں دیکھوں x square is equal to 4 تو it's okay ہے اس کو 4 یا 2 raised to the power 2 بھی لکھا جا سکتے ہیں اب ہم نے یہاں اس کا impact ختم کرنے کے لیے cube کا دونوں طرف لینا ہے one over three دونوں طرف کوئی بھی چیز equal کے ایک طرف تو ہو نہیں سکتی تو ہمارے پاس overall یہاں scare کا impact ختم کرنے کے لیے کرنا ہوگا scare دونوں طرف like this اب ہمارے پاس اگر یہاں دیکھا جائے تو cube اس سے cancel ہو جائے گا اور یہ اس کے ساتھ cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس finally at the end جو answer آنے والا ہے وہ x is equal to 2 آنے والا ہے اور یہاں جب ہم cancellation کریں گے 2 کی 2 کے ساتھ اور right side پہ ہمیں calculator سے اس کے root لینا ہوگا اور calculator بھی ہمیں answer صرف 2 ہی دے گا اگر ہم اس کو cancel بھی کریں تو answer 2 آئے گا یہی تو difference ہے کہ یہاں ہمارے دو answers possible ہیں plus minus 2 کیوں کیونکہ 2 کو 2 سے multiply کرنے سے بھی answer 4 آتا ہے اور minus 2 کو minus 2 کے ساتھ multiply کرنے سے بھی answer 4 آتا ہے لیکن صرف 2 واحد وہ number ہے واحد اس کے علاوہ کوئی اور number نہیں ہے جس کو 3 times multiply کرنے سے answer 8 آتا ہے کوئی student اگر check کرنا چاہ رہا ہے اس کو تو وہ یوں check کر سکتے ہیں کہ 2 into 2 into 2 understood ہے multiply کریں answer 8 آئے گا لیکن اگر ہم minus 2 پھر minus 2 پھر minus 2 اس کو جب ہم multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer پھر 8 تو نہیں آتا 8 نہیں آتا اسی طرح یہاں دیکھیں گے ہم اگر ہم 2 کو 2 سے multiply کر رہے ہیں تو answer تو 4 آ رہا ہے no doubt answer 4 آ رہا ہے لیکن minus 2 کو جب ہم minus 2 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer again 4 آئے گا so in this case یہ بات ہم نے make sure کرنی ہے کہ ہمارے پاس جو possible answers تھے وہ 2 تھے that was plus minus 2 اور یہاں جو ہمارے پاس possible answer ہے وہ just 1 ہے the reason is that جو minus 2 ہے وہ اس اوپر given equation کو satisfy نہیں کر رہا ہمارے آنے والا answer ہماری جو situation ہے اس کو 100% second اس بات کو second بھی کر رہا اس کو contradict نہ کر رہا اس کے خلاف نہ چاہ رہا اس کو agree کر رہا اس statement کے ساتھ so whenever we will take the cube root on the both sides ہم plus minus نہیں لکھیں گے and whenever we take the square root on the both sides so we will write plus minus plus minus اب ہمارے پاس ایک اور اس کی situation ہے تو ہم اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ let's say ہمارے پاس ہے x into x into x is equal to 729 اب ہمیں دیکھنا ہے تو اس کو تو ہم لکھ دیں گے x cube is equal to now it's time کہ ہم 729 کے حوالے سے تھوڑا سا concern رکھیں کہ کس کو ہم raise to the power 3 لکھ سکتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اس کو break down کرنا ہوگا تو ہم یہاں لکھیں گے 720 729 کیا ہم لکھ دیں گے اب ہم دیکھیں تو پہلا جو number اس کو divide کرتا ہے وہ at least 9 ہے so 9 6 times 72 and 9 once time 9 so ہمارے پاس پہلا number تو 9 ہے اب ہمیں دوسرے number کے حوالے سے دیکھنا ہوگا so یہ 8 time ہوتا ہے تو یہاں ہمارے پاس 8 آ جائے گا اب ہمیں دیکھنا ہوگا تو وہ دوسرے number بھی 9 نہیں ہے so 9 9's time 81 and 9 once time 9 یہ جو ایکسٹرہ لائنش ہم یہاں سے raise کر دیتے ہیں ہمارے پاس بنا 9 into 9 into 9 so what does it means 9 raise to the power 3 now it's time کہ ہم اس کا impact ختم کرنے کے لئے دونوں طرف 1 over 3 لے لیں so 1 over 3 is equal to 9 کی power 3 whole raise to the power 1 over 3 اب اس کے impact ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہم اس کو cancel out کرے ہیں یہاں پہ تو میرے پاس یہ بن جائے گا x is equal to 9 no plus minus the reason is that this is the only number جس کو ہم 3 times multiply کریں تو answer 729 آتا ہے this is the only number so we can check also how it is possible آپ 9 کو پر پٹ کریں so 9 into 9 into 9 so we will get the answer of 729 but if we put the number minus 9 into minus 9 into minus 9 we will never get the answer 729 the reason is that the reason is that کہ جب ہمارے پاس minus into minus تو answer plus ہو چاہے گا لیکن پھر ایک اور جو minus رہتا ہے وہ اس پہلے والے plus کو بھی minus کر دے گا ہمارا overall تو answer positive آنا چاہیے تھا but positive آ نہیں رہا so this is the only value that satisfies the above equation because we are dealing the cube اور cube کی کیس میں possible value ہوتی ہی اے کیے so that was all about how to find out the value of x in every situation تو اس کے آلماست ہم نے سارے کیسے کو دسکس کیا ہے اللہ حافظ دسکس کیا ہے